فیکٹ کور کے معزز دوستوں میں ہوں آمیر علیہ اور آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے سلام علیکم معزز دوستوں کئی بار انسان کی قسمت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دکھنے والے ناممکن حالات سے بھی بچا کر اس کی جان بچا لیتی ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ کہاوت مشہور ہے کہ قسمت سب سے طاقتور ہے اگر انسان کی قسمت اچھی ہو تو موت کو بھی ہرائے جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے افراد کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تو ہے لیکن ان کی اچھی قسمت نے انہیں بچا لیا یعنی یہ افراد صرف اپنی قسمت کی وجہ سے زندہ ہیں ان خوش قسمت افراد کے ساتھ کیسے حادثات پیچ آئے اور کیسے ان کی جان بچی یہ جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے افراد سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل فیکٹ کور کو سسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہے تو چلیئے معزیز دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں معزیز دوستو دنیا کے سب سے بڑے چریہ گھر یعنی سفاری پارک میں جو سیاہ گھومنے کے لیے آتی ہیں ان سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہی سفاری پارک کی خوبصورتی اور جنگلی جانوروں کی زندگی کا مزا لیں کبھی بھی اپنی گاڑی سے باہر نہ نکلیں ورنہ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک جنگل ہے جہاں ہر طرح کے خطرناک جنگلی جانور موجود ہیں جس کی وجہ سے کب کیا ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ایسا ہی کچھ افریقہ کے سفاری پارک میں آئی دو لڑکیوں کے ساتھ ہوا جو سفاری پارک میں جنگل کی خوبصورتی کا مزا لینے آئی تھی سفاری پارک میں گھومتے وقت کالینی نے ایک شیروں کا جنڈ دیکھا جو دن کے وقت آرام کر رہا تھا انہیں دیکھ کر کالینی نے گاڑی روک لی اور شیروں کی طرف دیکھ کر ان کی پچرز اور ویڈیو بنانے لگی تب ہی ایک شیر نے ان کے پاس آئی اور گاڑی کو اچھی طرح دیکھنے لگی گاڑی کو دیکھتے دیکھتے شیر نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا شیرنی کے دروازہ کھولتے ہی اندر بیٹھے سبی سے آپ بڑی طرح ڈر گئے انہوں نے فوراں دروازہ بند کیا اور گاڑی کو بگاہ کر اپنی جان بچائی اس لیے دیکھنے ہوں سننے والوں سے ایک گزارش ہے اگر آپ بھی کسی ایسی جگہ جائیں تو گاڑی کا لوگ اچھی طرح چیک کر لیں چونکہ انسانوں کے بیچ رہتے رہتے جانور بھی انسانوں کی کئی عداد سیکھ چکے ہیں موزیز دوستو حالی میں کیلیفونیا کے علاقے مورو بے سے دو کلومیٹر دور ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا فرانسز انٹیگوا اور شان سٹیمن نامی دو گوتا خور ویل مشلی کی ویڈیو رکار کرنے کے لیے زیر سمندر گوتے لگا رہے تھے تب ہی وہ چھوٹی مشلیوں کے جنڈ میں فس گئے تب ہی وہ کچھ سمجھ پاتے یا خود کو سنبال پاتے اس سے پہلے ہی چالیس ٹن وزنی ہمپیک ویل اچانک سے مو کو کھولے ہوئے پانی سے باہر نکل آئی جو ان دونوں سے صرف چند انچ فاصلے پر تھی یہ دونوں گوتا خور ہمپیک ویل کا نوالہ بنتے بنتے بچے جو واقعی ان کی اچھی قسمت کا نتیجہ ہے پیارے دوستو آج کے اس جدید دوڑ کو سیلفی کا دوڑ بھی کہا جاتا ہے جہاں کئی افراد کو اپنی عجیب و غریب تصویر بنانے کا شوک بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک اچھی سیلفی لینے کا شوک آپ کو موت کے موں میں بھی لے جا سکتا ہے آپ کو شاید اس بات پر یقین نہ ہو لیکن ہم آپ کو جو ویڈیو کلپ دکھانے والے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیلفی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے چین کا رہنے والا پروفیشنل ماہر ہل کلائمبر پہار کی بلکل چوٹی پر کھرا ہو کر تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور خطرناک کرتب کرتے ہوئے پہار کے پرے ایک پتھر پر لٹک کر تصویر بنانے کی ہاماقت کر بیٹھتا ہے لیکن اچانک اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اس وقت وہاں موجود اس کے ساتھیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں لیکن اس شخص کی خوش قسمتی کے نیچے ایک چٹان موجود تھی جس نے اس کی جان بچا لی اسے محض کچھ چھوٹی موٹی چھوٹے آئیں موزیز دوستو اس کی خوش قسمتی نے اس کی جان بچا لی موزیز دوستو جو افراد کچھ انوکھا اور خطرناک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی حرکتیں دیکھ کر عام انسان حیرت میں گم ہو جاتی ہیں ایسا ہی کچھ بیس جمپر یعنی اونچے پہاروں سے پیراشوٹ کی مدد سے شلانگ لگانے والی ماریا سٹیم مارڈ نے کیا انہوں نے سپین کے پانسو پچیس منزلہ گرین ہوتل کی چھت سے شلانگ لگائی نیچے گرتے ہوئے جب انہوں نے اپنا پیراشوٹ کھولا تو اسے گلت طریقے سے کھولنے کی وجہ سے ان کا بیلنس بگر گیا جس کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں پر گئی ساٹھ میل فی گھنٹے کی تیز ترین رفتار سے چلنے والی ہوا نے انہیں ہوتل کی دیوار پر دے مارا جس کے بعد وہ پھر سے نیچے گرنے لگی اس وقت وہ اتنی انچائی پر موجود تھی کہ جہاں سے کسی بھی انسان کا زندہ بچنا ناممکن تھا لیکن شاید ان کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہوا نے اسے ایک مرتبہ پھر سے ہوتل کی طرف دھکا دیا ان کی خوش قسمتی دیکھئے کہ ہوتل کے دسمیں فلور پر جس حصے پر یہ گری اس کی شیشے کی خرکی پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی اپنی موت کو انہوں نے صرف دس منزلہ انچائی سے ہرا دیا ورنہ اس انچائی سے گر کر آج تک کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا موزیز دوستو گزستہ سال ایک سائیکلس انتھونی نیپولین نے اپنے انستگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے نکیلی صلاحوں کے اوپر سے سائیکل گزارنے کا ایک خطرناک سٹنٹ کرنے کی کوشش کی یہ کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے بھی ان کی یہ ویڈیو دیکھی وہ ان کی قسمت پر رش کیے بغیر نہ رہ سکا انتھونی نے سلاحوں کے دونوں طرف کیمرہ لگایا تاکہ ان کا یہ سٹنٹ یادگار بن سکے مگر یہ خطرناک سٹنٹ ناکام ہو جاتا ہے مگر انتھونی نیپولین کی خوش قسمتی کہ یہ بلکل ٹھیک صحیح سلامت ان سلاحوں کے بیچ لٹک گئے وہ بھی بغیر کسی نقصان کے جسے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹنٹ کتنا خطرناک ہے اگر یہ تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوتے تو یہ سلاحیں ان کے آر پار ہو سکتی تھی اس لئے اب سب سے درخواست ہے کہ آپ ایسا کچھ بھی مت کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو انتھونی نیپولین کی قسمت کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنس بوکس میں ضرور بتائیں معزیز دوستو اب ہم جس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کئی بار جان لیوہ خطرہ ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہوتی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سمندر کی لہروں پر سرفنگ کرنے والے چند افراد کو اس بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ ان کے ٹھیک نیچے خطرناک شاک مشلے مجود ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اسے ڈرون کیمری کی مدد سے بنایا گیا ہے جب سرفنگ اور دوسرے افراد سمندر کی لہروں پر تہر رہے تھے جب انہیں یہ ویڈیو دکھائی گئی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ موت کے اتنے زیادہ قریب تھے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ شاک مشلی نے ان پر حملہ نہیں کیا ورنہ ہر سال شاک مشلی سے ہونے والی کئی امواد شوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس ہونے والے ہر خطرے پر نظر رکھیں تاکہ ہم اور ہمارے ساتھ جورے افراد محفوظ رہ سکیں جب سی لوین نے ایک چھوٹی بچی کو پکر کر پانی میں کھینج لیا لیکن اس چھوٹی بچی کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اس کے گھر والوں نے فوراں پانی میں چھلانگ لگا کر اسے بچا لیا ورنہ یہ کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا معزز دوستو دوہزار سولہ میں ہوائی جہاز کے پائلٹ ٹھوم ریجڈ کے جہاز کے انجن میں دورانے مقابلہ کوئی خرابی آگئی سمجھ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائلٹ نے جہاز کا انجن بند کر کے جہاز کی کینوپی کو کھولا تاکہ وہ اپنی ٹیم کو بتا سکے کہ جہاز میں کوئی خرابی ہے اس لئے وہ اڑ نہیں سکتے اچانک ایک خرابی کی وجہ سے باقی تین جہازوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا جو ریچڈ کے بلکل پیچھے سو کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آ رہے تھے جس پر ریچڈ کا بلکل بھی دھیان نہیں گیا اور انہوں نے ایک ہاتھ سے کینوپی جسے آپ جیٹ کا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے تھام لیا لیکن اس موقع پر ایسا ہاتھ سا رہنما ہوا جو ریچڈ کی جان بھی لے سکتا تھا لیکن شاید اس دن ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور وہ بچ گئے ہوا کچھ یوں کہ پیچھے آنے والے جہاز نے ریچڈ کے جہاز کی کینوپی توڑ دی اور ریچڈ کچھ ہی سینٹی میٹر کے فاصلے سے دوسرے جہاز سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے یہ پورا حال سا جہاز میں لگے ڈیش بورڈ کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ریچڈ کا جہاز اس ٹکر سے پوری طرح گوم گیا لیکن ان کی خوش قسمتی کے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اگر پیچھے آنے والے جہاز کا پر کچھ ہی سینٹی میٹر نیچے ہوتا تو ان کا بچنا ناممکن تھا یہ حال سا صرف ریچڈ کے جہاز میں لگے کیمرے میں نہیں بلکہ ٹکرانے والے جہاز کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوا جس نے شوشل میڈیا پر خوب دوم مچائی جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو اسے اپنے قریبیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل فیکٹ کور کو سسکرائب ضرور کریں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ